بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ذکر بھی قرآن مزید میں آتا ہے کہ انسان کو جن سے مٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سود کی جہاں برباد نہیں ہے تو وہاں پہ یہ آیت ہمارے سامنے ہے سورہ باکرہ کی اللہ یقومونہ اللہ کمائکوم اللہ یتقبتہ الشیطان امن المس وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ اتنا کھڑے ہوں گے جیسا کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر پاکی کرتے ہیں یعنی شیطان انسان کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کو اسی مت مار دیتا ہے اس کا دماغ خراب کر دیتا ہے تو جو شخص سود کھاتا ہے اس کے بچ دماغ ایسے خراب ہوتا ہے اس کی بھی مت ایسے ماری جاتی ہے اس کا بھی دماغ اس طرح خراب ہوتا ہے چل جاتا ہے جیسے کسی شخص کو جن چمٹ جائے یا شیطان چمٹ جائے اور اس کی مت ماری جاتی ہے شیطان اسے جیسے حواس باقبہ کر دیتا ہے تو شیطان انسان کے اندر بھی جن انسان کے اندر بھی چلا جاتا ہے اگر نہ جاتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ مثال نہیں دیکھو تو یہ قرآن مجید کی کس آیت سے میں پتہ جلتا ہے کہ شیطان واقعی جن انسان کے اندر بھی چلا جاتا ہے اور ایسا شخص جو ہوتا ہے بلکل باغیل ہوتا ہے تو جو شخص صوب کہاتا ہے وہ بھی صوب اسید زدہ انسان کی طرح اس کی بھی عقل ٹکانے اور یہ خرابی کی سیز کی ہوتی ہے اس کا سود کھانے کی گناہ کی بجانس ہے اب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جمعنے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے اب بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو جن جمعنے گیا ہوتا ہے اور اس کو دورہ پڑ جاتا ہے دورہ پڑھنے میں ہوتا کیا ہے کہ پھر بلکل اس کا دیوانگی کی قیفیت ہوگی ہے اس کا دماغ اور اس کے جسم کی آزاد کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس میں عام دور پر اس کو ہم مرگی کا دورہ اس دورے کی کئی میڈیکل وجوہات لیکن بعض اوقات میڈیکل وجوہات نہیں ہوتی یہ جنوں کی شرارت کی وجہ سے بھی دورہ پڑ جاتا ہے تو لہٰذا مرگی کے دورے کی دو وجوہات عام دور پر بتائی جاتی ہیں ایک میڈیکل وجوہات اور ایک جنوں کی وجہ سے ٹھیک ہے اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں بھی جنوں کے انسان کو جمٹنے کی ذکر موجود ہے حدیث میں بھی بہت سی حدیث میں بھی یہ ذکر موجود ہے کہ انسان کو جن جمٹ جاتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی جسم میں شیطان اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے اور خون آپ کو بتا ہے سرسلی کے موہرے جسم میں گردش کرتا ہے اسی طرح شیطان انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ویسے ہی اس کے اندر گردش کرتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے خون انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے اسی طرح شیطان کی اس کے اندر ہوتا ہے کیونکہ حدیث کی یہ لفظ ہیں شیطان انسان کے جسم میں اس طرح جاری ہوتا ہے اس کے علاوہ حدیث میں کئی واقعات ایسے آتے ہیں جن جو تھے انسان کے جسم میں واقعی داخل ہو گئے یہ محسنت آمد کی حدیث ہے دارمی میں بھی اس حدیث کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عورت آپ کہیں جا رہے تھے تو ایک عورت آپ کے پاس آ کر کہنے لگی میرے اس بچے کو جنوں کا اثر اور اس بچے سے بعض اوقات ہمیں بھی تقریب آنی ہے جن اسے بہت دفتان کرتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے جن اسے دن میں تیم دفتان کرتے ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے جن اسے ایک دن میں اتنی مرتبہ تنگ کرتے ہیں کہ ہم کن بھی نہیں سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب اس عورت نے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ بچہ مجھے پکڑا اس عورت نے وہ بچہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھایا آپ نے بچے کو پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا دیا اور اس کا مو کھولا اور مو کھول کر تین دفعہ کچھ پڑھنے کو دم کرتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ اللہ کی نبی نے کہا بسم اللہ اللہ کی نام کے ساتھ میں اللہ کا بندہ ہوں وقصہ دوباللہ اللہ کے دشمن یہاں دن دفعہ ہو جائے یعنی دم کرنے کے بعد آپ نے اس کا مو کھول کے اس میں دم کیا اور دم کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تو اس کے جسم سے نکل جا زلیل وقصہ زلیل وقار ہو جائے اے اللہ کی دشمن اور آپ نے پھر وہ بچہ جو تھا اس عورت کے سپرد کر دیا اور کہا کہ میں نے اس کو دم کر دیا اب انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا اور ساتھ ہی اس عورت کو کہا جب ہم واپس آئیں گے آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں جب ہم واپس آئیں گے تو کسی جگہ پر ہمارا انتظار کسی جگہ پر ہمارا انتظار کرنا اور ہمیں بتانا بچے کرنا بات سمجھ آتی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر پر سلی گئے اور واپسی پر اسی جگہ وہ عورت جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور اس کے پاس تین بکنیاں تھیں آپ نے اسے پوچھا کمارے بچے کا کیا حال ہے عورت کے نیزی اس ذات کی قسم اس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آپ کے دم کے بعد ہمارا بچہ بلکل ٹھیک اور محبس ہو اب یعنی وہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے تو آپ میری طرح سے یہ تین بکنیاں کا توفہ کبھا سمجھ ہے یہ وہ تین بکنیاں اس لیے کر رہے ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ان میں سے ایک بکری لے لو دو اس کو بکری کر لی آپ نے اس کا توفہ جو تھا اس میں سے ایک بکری قبول کر لی اور دو باقی جو تھا اس کو واپس کر لی اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی ہمیں حدیث میں سمجھتا ہے ایک حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت قسمان بن عبی آس جو ہیں وہ روایت کرنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا گورنر مکتب لی لیکن جب میں وہاں پہ گیا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میری نماز میں کوئی چیز میرے آگے آجائے اور اس کے بعد مجھے بلکل اتنا بھی ہوشنا رہتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کتنی بڑی ہے یعنی بلکل میں بے ہوش سا ہو جاتا ٹھیک ہے جب میری یہ حالت ہو گئی کہ میں رسول اللہ کے پاس واپس آیا طائف سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بات ہے تم واپس کیوں آگے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز کے دارات مجھے کوئی چیز تنگ کرتی اور مجھے یہ بھی نہیں بتا چلتا کہ میں جاں پڑھ تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمائے یہ شیطان آپ کو بتایا نہیں شیطان نماز میں تو اس میں سے ڈالتا ہے اب یہاں میں اس نے درست زیادہ ہی وسوسہ ڈالتا ہے آپ نے فرما یہ شیطان تو میرے قریب آؤ تو میں آپ کے قریب ہو گیا ماں کے بل بیٹھ گیا آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے موہ میں دم گیا اور ساتھ ہی کہا اللہ کے دشمن نکل آپ کو باتا چل گیا کہ جن اس پر اس کو جن اس کے اندر آتا آپ نے فرمایا تو نکل جائے اللہ کے دشمن آپ نے تین مرتبہ اس طرح جاتا اور مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اور اپنا کام کر حضرت عثمات حضرت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد وہ جن میرے سامنے پھر کر یہ حدیث بھی ابن ماجہ پہنچ ٹھیک ہے تو یہ واقعات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں مجھتے ہیں اور اللہ کے رسول کے دم کے ساتھ یہ جن یہ نکل آپ کے دم کے ساتھ پھر یہ جو واقعات ان کے ساتھ اللہ نے ان میں رحمت فرما دی اب جن چمٹ کے جن جو واقعات یہ اتنے زیادہ ہیں کہ میرا حال اس کا انکار کرنا غلط ہوگا قرآن مجید سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے حدیث میں بھی واقعات موجود ہیں اب کچھ لوگوں کے ساتھ کی مشاہدات بھی جسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو جن چمٹ جاتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ان باتوں کا انکار بھی کریں امام احمد بن حمبل جان ان کے بارے میں ایک واقعات کہ ایک دفاعی اپنی مسجد میں بیٹھے تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے خلیفہ نے یہ پیغام دے کر دی جا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک لڑکی ہے جس پر جنات کا اثر ہے آپ اس کے لئے اللہ سے عبیت کی قوم امام احمد بن حمبل نے اس پیغام لانے والے سے کہا کہ یہ لکڑی کی کھڑائیں ہیں آپ کو بتا نا کھڑامیں کس کو کہتے ہیں لکڑی کی نیچے لکڑی لگی ہوتی اوپر کینچی کینچی چپل کی طرح دو ہوتی ہیں جو جوتی پہننے کے لیے سٹریس ٹائپس بنے ہوتی تو یہ لکڑی کی کھڑامیں ہیں تو انہیں لے جاؤ اور اس لڑکی کے سرحانے بیٹھ جاؤ اور اس لڑکی پر جنے اور اس کے جن سے کہنا کہ آمد بن حمبل نے تم سے پوچھا ہے کہ اگر تجھے یہ پسند ہے تو اس لڑکی کے جسم نکل جا یا تجھے یہ پسند ہے کہ ان کھڑاموں کے ساتھ تجھے ستر دفعہ مارا جائے خود نہیں گئے آمد بن حمبل صرف جس شخص نے یہ پیغام دیا تھا اس کو جی کہا کہ یہ میری لکڑی کی کھڑامیں لے جاؤ اور جا کے تو اس لڑکی کے سرحانے بیٹھ جانا اور اس سے پوچھنا کہ تمہیں کیا یہ پسند ہے کہ تمہیں ان کھڑاموں کے ساتھ ستر دفعہ مارا جائے یا تم نکل جاؤ اب وہ شخص گیا اور جا کر اس نے اسی طرح لڑکی کے سرحانے کھڑے ہو کر کہا تو اس جن نے لڑکی کی زبان سے جواب دیا امام آمد کا حکم سر آنکھوں پر اگر وہ ہمیں حکم دے گی ہم عراق ہی چھوڑ جائیں تو ہم ان کا حکم ماننے کے لئے تیار امام آمد چونکہ اللہ کے فرما بردار ہیں اس لئے جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے ہر ایک چیز اس کی فرما بردار ہوتے اب یہ ہے کہ انہوں نے امام آمد بن حمبل کا پیغام سن کری ٹھیک ہے نا اصل میں امام آمد بن حمبل بہت متقیش شخص تھے یہ کہہ کرو جن اس شخص کے جیسے لڑکی کے جسم سے نکل گیا پھر اس لڑکی کی شادی بھی ہوئی اور اولاد لیکن جب امام آمد بن حمبل کی وفات ہوئی تو وہی جن دوبارہ اس لڑکی پر کانٹ ہوئی اب خلیفہ وقت نے اس کے علاج کے لیے امام آمد بن حمبل کے ایک شاگیر دکھر کو امام آمد بن حمبل تو غط ہو چکے تھے ان کے ایک شاگیر کو بلا بلایا امام صاحب کا وہ شاگیر امام صاحب کی وہی کھڑاویں ساتھ لے کر حاصل ہوا اور اس جن سے کہنے لگا اس کے جسم سے نکلتا ورنہ تجھے ان خراموں سے مار پڑے گی ٹھیک ہے جن نے جواب دیا میں طرح حکم دیکھے اور نہ اس کے جسم سے نکلتا جہاں تک امام آمد بن حمبل کی بات ہے تو ان کا حکم ماننے کیا تو ہمیں بابند بنا دیا گیا تھا کیونکہ وہ اللہ کے بڑے فرما بردار بند تھے ٹھیک ہے تو اب تمہارے کہنے سے کوئی بڑے اس سے آپ کو ایک بات کا اور بھی پتا چلے کہ جتنا کوئی دم کرنے والا شخص متقی ہوتا اتنا اس کے دم میں اثر سے امام آمد بن حمبل کیونکہ بہت زیادہ متقی تھے تو ان کا صرف دم کی بار ہی جن نکل گئے اور جن بلکہ جن نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ ہمیں کہیں گے تو ہمیں رات بھی چھوڑنے کیا لیکن ان کے شاگر اتنا متقی وہ ہی کڑامیں لے کر گئے انہوں نے کہا کہ اب ہم توہر مار رہے ہیں سمجھا ہی اسی طرح اور بھی بہت جن کے ساتھ بتا چلتا ہے ہم خود دیکھتے ہیں جو لوگ جن نکالنے والی ہوتی ہیں ان کے پاس لوگ آتے ہیں اور انہیں جن کا دورہ پڑ جاتا ہے میں نے خود کئی لوگوں کو دیکھا ہے جن کا دورہ پڑا ہوتا ہے اور ان لوگوں کو جن نکالنے میں مدد بھی کی اب ہوتا ہے کیا ہے جن کسی کے اندر موجود ہوتا ہے اس وقت اس شخص میں میں نے عورتوں کے معاملات دیتی کہ ظاہر ہوتا ہے جن نکالنے والی عورتوں کے معاملات دیتے جب جن اندر حاضر ہوتا ہے اس عورت میں اتنی زیادہ طاقت آجاتی ہے کہ اسے دس بندے بھی سمال دے ہوتے ہیں تو وہ سمال نہیں جاتی ہے کہیں اس کا بیٹا سمال رہا ہوتا ہے کہیں اس کا بھائی سمال رہا ہوتا ہے کہیں اس کو دوسرے لوگ پکڑے ہوتے ہیں اور وہ ہاتھوں سے نکل نکل کے سب ستہ ساتھ میں کا مقابلہ کرنے کی وہ عورت یار ہوتی ہے لگے اپنی عام زندگی میں وہ عورت کوئی دامن پر عورت نہیں اصل میں جن ہوتا ہے اب جب اس جن کو جب بلایا جاتا ہے حاضر کیا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بات میں بتاؤں گی کہ جنوں کو حاضر کرنے کی طریقے کیا ہوتے ہیں تو جب جن کو حاضر کیا جاتا ہے تو پھر ہوتا گیا ہے جن آگے سے بولتا بھی ہے عورتی کی زبان سے بولتا ہوتا ہے لیکن آواز بھی بالکل فرق ہوتی لہجہ بھی بالکل فرق ہوتا ہے انداز بھی بالکل فرق ہوتا ہے اب اس جن کو مارے بھی مارے بھی جاتا ہے کیونکہ جب وہ اس طرح سرکشی کر رہا ہوتا ہے جب اسے جن نکال لیوے لگتا ہے کہ تو نکل جا وہ آگے سے بکواس نہیں گی میں نہیں چھوڑوں گا میں اسے روتے سے نہیں نکلوں گا میں اس کو تنگ کروں گا اور وہ بازوگات اس کی بچہ بھی بتاتا ہے اس عورت نے میرے ساتھ یہ خرابی کی ہے یہ خرابی کی ہے ٹھیک ہے یا میں اس وجہ سے نہیں نکلنا چاہتا تو بہرحال ہوتا یہ ہے کہ اس کو پھر مار بھی پڑتی ہے اور پھر مار پڑھنے کے بعد وہ مار جو ہوتی ہے وہ جن کو پڑھ رہی ہو وہ اس شخص کو نہیں پڑھ رہی اور جب وہ جن نکل جاتا ہے ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کیونکہ جب وہ جن آیا ہوتا ہے تو وہ جن کی آباز میں موتا ہے اور اس کے بعد جب جن چلا جاتا ہے ایک تو اس کی باتچیت سے اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب اس کو عامل کہتا ہے نکل جاؤ یہاں سے وہ جن جو ہے بازوگات آگے سے اتراز بھی کرتا ہے میں نہیں نکلوں گا لیکن جب مار پڑتی ہے تو پھر وہ کیخنے چلاتا ہے مجھے نہ مارو مجھے نہ مارو تو پھر عامل اسے یہی کہتا ہے کہ چلو نکلو یہاں سے میں اسے یہی کہتا ہوں میں کہتا ہی نکلو میں بنا تمہیں آگ لگا دوں میں اسے اتنین الفاظ دوں میں کہ میں تمہیں آگ لگا دوں گے تو تم نہ نکلے تو ٹھیک ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جن جو ہوتا ہے وہ نکلنا چاہتا ہے اور جس ہاتون کا علاج کیا تھا وہ جن جو تھا ہندو میں نے اسے کہا پہلے کلمہ پڑھا تین دفعہ میں نے کلمہ پڑھا اور تین دفعہ وہ اتنا مار سے اتنا تنگ پڑھا میں نے اسے تین دفعہ کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد جب وہ نکلا تو پھر اس کے بعد یہ تھی مریضہ کی حالت یہ گم سے بہتر ہو گئی ہمیں پتا چل گیا کہ جن واقع چل گیا اور جانے کے بعد اس کی آواز اپنی تھی اور اس کی آواز سے ہمیں پتا چل گیا تو بات یہ ہے کہ جنوں کا کسی انسان کے اندر آجان یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے اس کا ذکر ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھتے رہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو اتایا کہ قرآن اور حدیث سے بھی ہمیں یہ ثابت ہوگا ہمیں پتا چل گیا